اسلام آباد خودکوش دھماکے کی سی سی ٹی وی ویڈیو اسلام آباد میں ہونے والے خودکوش دھماکے کے وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ہی اہلکاروں نے گاڑی کو روکا تو دھماکا ہو گیا ویڈیو میں پولیس اہلکاروں کو گرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے اسلام آباد کے علاقے آئی ٹین فور میں ہونے والے خودکوش دھماکے میں ایک پولیس اہلگار شہید ہوا جبکہ گاڑی میں موجود دو حملہ آور بھی ہلاک ہو گئے نامر صحافی اور تجزیر نگار حامید میر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں خود کچھ حملے کی پہلے سے اطلاع تھی اس لئے پولیس گاڑیوں کے تلاشی لے رہی تھی تلاشی کے دوران خود کچھ حملہ ہوا اگلے چند دنوں میں مزید حملوں کی کوشش کی جائے گی اس لئے سب پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ آپس میں لڑنے کے بجائے اندرونی دشمنوں پر نظر رکھیں ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد نے جائے وکو کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح سوہ دس بجے مشکوک گاڑی آ رہی تھی جس میں خاتون سمیت دو افراد سوار تھے پولیس نے بروقت کارروائی کر کے اسلام آباد کو بڑی تباہی سے بچا لیا ایگل اسکوارڈ نے گاڑی کو تلاشی کے لیے روکا تھا دورانے تلاشی لمبے بالوالے شخص نے گاڑی میں جا کر دھماکا کر دیا ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد سوہیل زفر نے بتایا کہ گاڑی کو مشکوک سمجھ کر روکا گیا تھا تفتیش کے بعد مزید تفصیلات شیئر کریں گے گاڑی کے اندر ایک مرد اور ایک خاتون موجود تھی اہلکاروں کے روکنے پر وہ شخص پوری طرح گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا خود کچھ بمار کے آزا اور گاڑی کے پارٹس تحویل میں لے لیے گئے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے